تو اگر تمہاری جان کے پیچھے ایک سرفرہ چوتیا بچا پڑ جائے تو تم اپنی جان کیسے بچاؤگے کہانی ہے ایک مچھر بند جیسے دکھنے والے انکل سے شروع ہوتی ہے تو بھی وہاں پہ ایک سرفرہ چوتیا بچا جاتا ہے جس کا نام پومپومل ہوتا ہے جس کو دیکھیں مچھر کی فٹکے ہاتھ میں جاتی ہے اور وہ بھاگ کے اپنے بستر میں جا کے سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے تو بھی پومپومل بھی بیٹروم میں آکے اس کو انگلی کرنے لگتا ہے مچھر کو پتا ہوتا ہے اگر تو میں اٹھ گیا تو وہ یہ میری سالا لے لے گا تبھی پومپومل کچھ دوائی ہے نکال کے مچھر کو جبستی کھنانے لگتا ہے پر مچھر کھاتا نہیں ہے مچھر سمجھ جاتا ہے کہ پومپومل سالا مجھے اوپر مجھا کے ہی مانے گا تبھی مچھر کے موہ میں وہ کھلی ایل سے دوائی ڈالتا ہے اور اپنا پچھوڑا بچا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تبھی ہمیں گھر پہ پومپومل کے مابب دکھا جاتے ہیں جو اس کی اٹھا اٹھا کے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چوتی ہے تو گھر پہ ہی رہے گا پورا دن تو سالا پڑے سمجھ کے لیے خطرہ ہے جس کے بعد ہمیں نیکسین دکھا جاتا ہے جہاں پومپومل کے پاپا گھر سے جا رہی ہوتی ہیں تبھی موچھڑا جاتا ہے اور پومپومل کی برائی کرنے لگتا ہے اور فولے کو گھبارے کی طرف موہ بنا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ پومپومل کو اس کی ماں کار پر لے کے جا رہی ہوتی ہے جہاں وہ اسے سوٹھ جانے کو بھوتی ہے نیکسین میں دو بچے دکھا جاتے ہیں جو کہ بہت ہی بھکچو دی کر رہے ہوتے ہیں جہاں پومپومل آ جاتا ہے اور وہ سب ٹیم بنا لیتے ہیں جس کے بعد ہمیں ٹیم کا نام بتایا جاتا ہے چوتی ہے بھگلند بچے تبھی ہمیں ٹیم میں ایک لٹکی دکھا جاتی ہے جس کا نام دھنچہ پوچا ہوتا ہے ایک پومپومل ہوتا ہے اور ایک ملکو بچا ہوتا ہے جس کا نام تھارا بھائی چوک اندر ہوتا ہے تو یہ پومپومل بچوں میں شپائی کھینے لگتا ہے جہاں موچھڑ اس کی لینے کے لیے بچوں گائپ کر دیتا ہے نیکسین میں کچی بیخاری دکھائی جاتا ہے جو دادل رہ دیتا ہے جس کا نام دیپک دلال ہوتا ہے وہ ٹیم سے پونچاتا ہے اور پومپومل کے شہر میں آجاتا ہے اور اپنے گھڑر جیسے ڈانتوں سے سمائل کرتا ہے نیکسین میں پومپومل رہ دینچہ پوچا گندی باتے کرتے ہوئے دکھائی جاتے ہیں اور ٹری ہوس پر پہنچ جاتے ہیں جہاں دیپک دلال بھی آجاتا ہے جہاں دیپک دلال بھی آجاتا ہے تب ہی دینچہ دیکھتی ہے کہ گوڑیا کوئی لے گیا ہے چھلا کے جو دیپک دلال کا کام تھا دیپک دلال ہمیں پومپومل کے پروس میں آجاتا ہے اور بچوں کا سیب کھا جاتا ہے بچہ بولتا ہے انٹی منٹی سنٹی جو میرا سیب نہ دی جس پر دیپک دلال ماں سے چلا جاتا ہے نیکسین میں پومپومل دکھا جاتا ہے جو گھڑ مسٹی کر رہا ہوتا ہے اور ویکیوم غلیر سے بکچو دی کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس ویکیوم کے سارے کھوڑا مچھڑ کے کھانے میں ڈال دیتا ہے جس کے بعد ہمیں مچھڑ دکھا جاتا ہے جو کھوڑا کھا جاتا ہے تب ہی ہمیں پومپومل دکھا جاتا ہے جو میہمان کا دماغ چاڑ رہا ہوتا ہے میہمان کا نام ہمیں لڑا لاؤ دکھا جاتا ہے مڑا کھا کے مچھڑ کا خوپڑا خڑا ہو جاتا ہے اور وہ پومپومل پر حملہ کرنے چلے جاتا ہے تب ہی مچھڑ ویکیوم کلینڈر دیکھتا ہے جس میں کھوڑا نکلہ تھا ویکیوم کلینڈر کو غلطی سے آرن کر دیتا ہے جو اس کے پچھوڑے میں گوز جاتا ہے نیکس مانی وہ مچھڑ اس کے گھر میں گوز جاتا ہے جاہاں وہ مچھڑ کی دان سے گھر مستی کرنے لگتا ہے اور مہمان تور دیتا ہے پھر اپنے پچھوڑا جا کے ماں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی مچھڑ کو فوٹو سوٹ کرنے کے لیے لونڈا آتا ہے جو دیکھتا ہے کہ اس کے دانت نہیں ہے اور وہ اس کا مداب بنے لگتا ہے انہوں سے آستا ہے نیکس سینو میں دیپر دلاغ دکھا جاتا ہے جو جسے شریف دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنے پچھوڑا دے کے ماں سے جانے کو بھوتا ہے جہاں دیپر دلاغ دلاغ اپنے پچھوڑا بھٹکاتے ہو وہاں سے نکل جاتا ہے نیکس سینو میں دکھا جاتا ہے پوپو مل کے پاپا روز مانے جاتے ہیں تاکہ چوٹیے بچے سے شوٹکارا پا سکے اور مچھڑے گھر پر سوئی شوڑ دیتے ہیں جہاں مچھڑ کی فرقے ہمیں آتی ہے مچھڑ کو مکھا لگتا ہے جہاں مچھڑ کا دماغ کھا جاتا ہے جس کے بعد مچھڑ ہم سبی کے آئیکون ڈیلک مارتا ہے چلا جاں بوچڑی گے اس کے بعد مچھڑ کنے لگتا ہے اور مچھڑ کود مچا جاتا ہے اور مچھڑ کا سارا سمان خراب کر دیتا ہے کے بعد مچھڑ کی بائی پوپو مل کو سلا دیتی ہے نیکس سینو میں دکھا جاتا ہے باثروں میں جیسے ہی مچھڑ جاتا ہے اس کے انڈگوز ٹوڑ جاتے ہیں اور وہ نیچے گٹ جاتا ہے اس کے بعد مچھڑ کنے جاتا ہے جہاں بوپو مل نے ٹوٹ پیس میں ٹاولیٹ گلے نے ڈال دیا ہوتا ہے تب ہمیں پوپو مل دکھا جاتا ہے جو نئی خیرفات کرنے کملے سے نکل جاتا ہے تب ہم مچھڑ بھی دکھا جاتا ہے جو جاگ جاتا ہے اور کتے کو اپنی بائی پس سمجھ کے اس کو لیپلاپ کس کرتا ہے پھر موہا بھی کرتا ہے تب ہمیں نیکس موننگ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں بوپو مل بنٹ میں موچھڑ کو افسا کے پاسے بھاگ جاتا ہے نیکس سین میں ٹیپک دلال دکھا جاتا ہے جو پڑوس میں آگے ہاتھیں لگتا ہے پھر مہنے پارٹی میں پومپون دکھا جاتا ہے جہاں ٹیپک دلال بھی آ جاتا ہے پھر سب کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں بکچوک سارا کھانا خراب کرتا ہے تب ہموننگ کا سین دکھا جاتا ہے اور سنے کوئنٹ لے جاتا ہے جہاں پومپون کو پتا لگ جاتا ہے وہ موچھڑ کو بتا جاتا ہے جس میں موچھڑ سوچتا ہے کہ یہی سالے نے کچھ کیا ہوگا اور اسے کہتا ہے کہ نکل جاگر چلے یہاں سے پومپون دکھا جاتا ہے جہاں دیپک دلال اسے دیکھ لیتا ہے اسے پکڑ لیتا ہے تب ہموننگ کا دھونٹے ہوئے نکل جاتا ہے تب ہموننگ کا دھونٹا ہے پومپون دماغ کھا جاتا ہے اور اسے پیچھوارے پر گرین مارتا ہے اور پھر اسے آگ لگا جاتا ہے پھر پومپون پھونٹ بڑی چلاکی سے اس کے ہاتھ پاؤں بان دیتا ہے اور اس کے فٹ کیا ہاتھ جاتی ہے دیپک دلال اسے کھولنے کو بولتا ہے جس میں بکچوک پومپونٹ جیسے ہی کھولنے جاتا ہے جب وہ کھانے میں ڈال دیتا ہے پھر وہ سارا کھانا اسے اکھلا جاتا ہے جاتا ہے اپنی جان مچانے کے لئے تب ہی اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس پاؤں میں ہتھ کڑی ہے اس لئے وہ بہا نہیں آباتا ہے پومپونٹ اس کو بہا لانے کی خوش کرتا ہے پر اس کے پچھوارے میں آکے چاکو گھوس جاتا ہے جس کے بعد میں موننگ کا سین دکھائی جاتا ہے جہاں مچھر دکھائی دیتا ہے جو کہ اس کی راہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پومپونٹ کہاں گیا پومپونٹ دیپک لے کو لے کر وہاں آجاتا ہے اور وہ مچھر کو چھوڑا ہے وہ سونا واپس کرتا ہے جس کے بعد دیپک تلال کو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں جہاں ساڑھے پڑوس کے بچے اس کا مراغ گناتے ہیں اس کی گاڑے کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تب ہی نیک سین میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ پومپونٹ مچھر کے سر پر آگ لگا دیتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے زیروکس مچین کے پاس پومپونٹ دکھا جاتا ہے تو زیروکس میں ایک آنٹی کا فسار دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اسے کے ساتھ یہ باباسیر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے پومپونٹ ویڈیو تو تم لوگ پولیس دیکھتے ہو لیکن لائک نہیں کرتے ہو لائک کر لیا کرو ایسا مت کیا اگر آپ بھگونا سے ڈار ہو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر